صحیفہ کاملہ سید الساجدین امام زین العبدین علیہ السلام کی دعائیں دعائیں روز چہر شمبہ تمام تعریف صلی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے رات کو پردہ بنایا اور نیند کو آرام و راحت کا ذریعہ اور دن کو حرکت و عمل کے لیے قرار دیا تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے اے پرورتگار کہ تُو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اور سلامت اٹھایا اور اگر تُو چاہتا تو اسے دائمی خوابگاہ بنا دیتا ایسی حمد جو ہمیشہ ہمیشہ رہے جس کا سلسلہ قطع نہ ہو اور نہ مخلوق اس کی گندی کا شمار کر سکے بارِ الٰہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے کہ تُو نے پیدا کیا تو ہر لحاظ سے درست پیدا کیا اندازہ مقرر کیا اور حکم نافذ کیا موت دی اور زندہ کیا بیمار ڈالا اور شفاہ دی آفیت دی اور مبتلا بھی کیا اور تُو عرش پر متمکن ہوا اور ملک پر چھا گیا میں تُجھ سے دعا مانگنے میں اس شخص کا سا طرز عمل اختیار کرتا ہوں جس کا وسیلہ کمزور چرائے کار ختم اور موت کا ہنگام نزدیک ہو دنیا میں اس کی امیدوں کا دامن سمٹ چکا ہو اور تیری رحمت کی جانب اس کی احتیاج شدید ہو اور اپنی کوتہیوں کی وجہ سے اسے بڑی حسرت اور اس کی لغزشوں اور خطاؤں کی کسرت ہو اور تیری بارگاہ میں صدق نیت سے اس کی توبہ ہو چکی ہو تُو اب خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکی زعال پر رحمت نازل فرما اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کر اور مجھے ان کی ہم نشینی سے محروم نہ کر اس لیے کہ تُو تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے بارالہ اس روز چہر شمبہ میں میری چار حاجتیں پوری کر دے یہ کہ اتمنان ہو تو تیری فرما برداری میں سرور ہو تو تیری عبادت میں خواہش ہو تو تیرے ثواب کی جانب اور کنارہ کشی ہو تو ان چیزوں سے جو تیرے دردناک عذاب کا باعث ہیں بے شک تُو جس چیز کے لیے چاہے اپنے لطف کو کار فرما